بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتے ہیں یا کراچی کی جو اس وقت صورتحال ہے تو کراچی کا انفرائیسٹرکچر اس وقت بہت زیادہ بدترین صورتحال کے اوپر ہے ہمارے پاس جو ہے وہ سڑکے ناکس ہے ٹوٹی ہوئی ہیں سیوریچ کے ہمارے پاس بہت زیادہ پرابلمز ہیں جسے ہم فیز کرتے ہیں گرینری ہمارے کراچی میں اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے تو اب آپ جب بھی کراچی سے باہر کی جانبے قدم رکھتے ہیں یعنی کہ ٹول پلادا سے جب آگے کی جانب آپ جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی ہوت ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ایسی جگہ پہ اپنا گھر بنانا ہے ہم نے ایک ایسی جگہ پہ اپنا پلوٹ پر شیز کرنا ہے جہاں پہ ہمیں دور جدید کے تمام تقاضوں سے مزین سوسائٹی ملے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ لاس ٹائم جب بارشیں ہوئیں تو کراچی میں کافی زیادہ سیوریش کے مسائل ہمیں دیکھنے کو ملے اور اسی کے مقابلے میں جو جدید اور ڈیویلپ ترس کے اوپر بنی ہوئی سوسائٹیز تھی وہاں پہ نکاسی آپ کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ منیج کیا گیا گلمہور سٹی جو ہے وہ آپ کو مستقبل میں اس سے اور مزید بہترین جو ہے وہ فیسلیٹیز فراہم کرے گا اگر ہم بات کریں صرف گرینری کے اوپر تو پریمیم بلوگ جو ہے وہ ہمارا فورٹی پرسنٹ ایریا ڈیزروڈ ہے گرینری سے دیکھیں گرینری جہاں ہوگی تو وہاں پہ آپ کا محول صاف سترا رہے گا وہاں پہ پولویشن کم ہوگی اور آپ کو وہاں پہ اپنی رہائش اختیار کرنے میں ایک سکون میسر آئے گا اس کے علاوہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کراچی میں سیکیورٹی کا کراچی میں کوئی بھی سوسائٹی اندرونے کراچی ایسی اس وقت موجود نہیں ہے جہاں پہ ہم فلی سیکیور ہوں لیکن اگر ہم بات کریں جو اب مزید جدیڈ ڈیولپ سوسائٹیز آ رہی ہیں وہاں پہ آپ کو 24-7 سیسی ٹی وی کیمراز کی سیکیورٹی ملتی ہے گلمہور نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ مدنظر رکھا ہے اور ایک بہترین سیکیورٹی وہاں پہ آپ کو فراہم کی جائے 24-7 اس کے علاوہ گلمہور میں آپ کو جو چیزیں ملیں گی اس میں آپ کو ریر سکورٹس ملے گا بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ ملیں گے آپ کو وہاں پہ مستقبل میں بزنس کرنے کے بہترین مواقع ملیں گے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنی دور جا کر رہیں گے تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا ہمارا معاش کیا ہوگا تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کراچی میں کہیں پہ بھی اندرونے کراچی آپ جاپ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً آدھے سے پون گھنٹا گھنٹا جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا ہے لیکن گلمہور سٹی جو ہے وہ اتنی بڑی لینڈ ہے اتنی بڑی ہماری سوسائٹی ہے یہاں پہ ہمارے پاس کمرشلز بھی ایویلیبل ہیں یہاں پہ فیچر میں آفیسز بھی بنیں گے یہاں پہ فیچرز میں ہماری مارکٹس بھی بنیں گی تو وہاں پہ آپ کو بزنس کرنے کا بھی بہترین موقع ملے گا وہاں پہ آپ کو جاپس کی بھی جو ہے وہ بہترین مواقع ملیں گے تو آپ جو آدھا گھنٹا ایک گھنٹا پون گھنٹا سفر کر کے اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ آپ فائف ٹو ٹین منٹ کی ڈرائیف کے اوپر جو ہے وہ اپنے آفیس آپ آسانی سے پہنچ جائیں گے اس کے علاوہ وہاں پہ جو چیزیں آپ کو ملیں گی وہ دیکھیں کہ آپ کو ٹونٹی فور سیون وہاں پہ بجلی ملے گی آپ کو وہاں پہ پانی کے مسائل نہیں ہوں گے کراچی میں آپ کو پتا ہے پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ایک ہفتے پانی کی جو ہے وہ ایک طریقے سے شکایت رہتی ہے کہ پانی نہیں آرہا پھر ہم ٹینکرز والوں کے پاس جاتے ہیں پھر وہ ہمیں بیئر کرنا پڑتا ہے خرچہ تو اگر آپ گلموہر سٹی میں مستقبل میں اپنا گھر بناتے ہیں تو یہاں پہ آپ بالکل جو ہے وہ اپنی ساری چیزوں سے فری ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کو یہاں پہ کیا ملے گا آپ کو یہاں پہ بچوں کی اکیڈمیز ملیں گی آپ کو یہاں پہ پلے گراؤنڈ ملے گا آپ کو یہاں پہ ہسپیٹلز ملیں گے آپ کو یہاں پہ ریس کورس ملے گا آپ کو یہاں پہ کمیونٹی ہال ملیں گے جتنی بھی چیزیں آپ کو زندگی کیلئے ضروری ہیں وہ آپ کو گلموہر میں ملیں گی اور خاص طور پہ جو ہمارا پریمیم بلوک ہے یہ ہم نے اورسیز کیلئے بھی ریزرف کیا ہوا ہے یہاں پہ اورسیز بھی جو ہے وہ اپنے ولاز بنائیں گے تو مستقبل میں آپ کا جو گلموہر ہے وہ ایک بہترین سوسائیٹی بننے والا ہے اور بہترین سوسائیٹی بن کر اور کراچی کی جو اصل صورت ہے وہ آپ کو گلموہر سوسائیٹی میں انشاءاللہ نظر آئے گی اسلام علیکم رحمت اللہ